سیکن ویلیو ہمارے پاس کیا ہے 7 over 4 اب سائن کون سا لگانا ہے آپ نے ایکس جو بھی ایکس ہوگا اس کے ساتھ جو بھی ویلیو ہوگی وہ آپ نے وہ سائن جو بھی ہوگا وہ لگانا ہے تو ایکس کے ساتھ پلاس کا سائن ہے تو یہ ہم نے پوٹ کر دیا تو یہ کس کا بن گیا ایکس پلاس 7 over 4 کا whole square اب یہاں ہم کیا کریں گے 15 over 2 ویسے ہی لکھیں گے پھر اس کے بعد پلاس ویسے ہی لکھیں گے اس کا square کھول لیں گے 77049 اور 44016 اب یہ term ایسے ہی ساتھ آئے گی ایکس پلاس 7 over 4 whole square اب اس کا کیا کریں گے LCM لے لیں گے LCM لیں گے تو آپ کا پتہ 2 اور 16 کا LCM کیا آئے گا 16 آئے گا اور 16 ہم لکھ لیں گے اور یہ در ملٹیپلائے بھی کر دیں گے 2 8s are 16 8 15s are 8 کو 15 سے ملٹیپلائے کریں گے تو یہ آ جائے گا 120 اب آپ دیکھیں یہاں 16 16 سے کر جائے گا پیچھے کیا رہا گیا 49 تو ہم یہاں لکھ لیں گے 49 اب کیا ہے یہ term ایسے ہی آئے گی 120 میں 49 پلس کریں گے تو آ جائے گا 169 over 16 اب ہم یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس term ہے x plus 7 over 4 whole square اب ہم اس کا کیا لیں گے square root لیں گے square root لیں گے تو کیا کریں گے ادھر میں square root لوں گی تو یہ کیا ہوگا x plus 7 over 4 یہ تو value ایسے ہی آ جائے گی اب اس کے ساتھ کیا آ جائے گا plus minus 13 over 169 کس کا ہوتا ہے 13 کا square اور 16 کس کا square ہوتا ہے 4 کا تو 13 over 4 آ جائے گا یہ آ گیا اس کا square root اب ہم اسے کیا کریں گے solve کریں گے ایک دفعہ سے plus value کے ساتھ اور ایک دفعہ کیونکہ یہ 13 over 4 ایک plus value ہے اور ایک minus value ہے تو ہم میں ایک دفعہ سے plus میں لکھ کے solve کرتی ہوں اور ایک دفعہ سے x plus 7 over 4 کے ساتھ minus میں لکھ کے solve کرتی ہوں اب کیا کروں گی اب میں اس کو solve کروں گی تو یہ دیکھیں میں اس plus والی term کو پہلے solve کر لیتے ہیں 13 over 4 ویسے ہی رہے گا اس term کو میں constant term کو اس side پہ لے کے آوں گی تو یہ plus ہے تو کیا ہو جائے گی minus اس کا sign change ہو جائے گا اب اس کا lcm لیں گے تو 4 ہے تو آپ کو بتا ہے 4 lcm ہو گا میں 4 سے multiply بھی کر دوں گی 4 4 cut جائے گا پیچھے کیا رہ گا 13 minus 7 13 میں سے ہم 7 minus کریں گے تو کیا آ جائے گا 13 میں سے 7 ہم minus کریں گے تو ہمارے پاس آ جائے گا 8 8 over 4 اور اور سوری 13 میں سے 7 6 سوری 6 آ جائے گا 6 over 4 اور یہاں اب ہم ادھر solve کریں گے تو ادھر کیسے solve کریں گے یہ دیکھیں x ہے minus 13 over 4 ہے تو یہ 7 over 4 پلاس تھا ادھر آ کے minus ہو جائے گا 4 lcm آئے گا 4 سے ہم multiply بھی کر دیں گے 4 4 سے cut جائے گا اور 4 4 سے cut جائے گا یہاں کیا رہ جائے گا minus 13 اور یہاں کیا رہ جائے گا minus 7 ان دونوں کو ہم plus کریں گے تو یہ کیا آ جائے گا 13 minus 7 تو یہ آ جائے گا 20 minus 20 کیونکہ sign بڑی value کے ساتھ جو figure کے ساتھ ہوتا ہے وہ لگا دیں گے اب یہ دیکھیں یہ cutting ہوتی ہے اس کے بھی 2 کے table سے یہ cut ہو جاتا ہے 2 3s are 6 2 2s are 4 تو یہ کیا بن جائے گا 3 over 2 and یہاں کیا آ جائے گا یہ دیکھیں 4 1s are 4 5s are تو یہ کیا بن جائے گا x equal ہے minus 5 اب سو ہمارے پاس solution set آ گیا solution set آپ نے مس لکھنا ہے اور solution set کیا ہے brackets بھی ڈالنی ہے last question last video میں میں last question میں bracket ڈالنا بھول گئی تھی تو آپ نے ضرور solution set جب بھی لکھتے ہیں اس کے ساتھ bracket ڈالتے ہیں okay یہ question میں نے آپ کو سمجھا دیا